اسلام علیکم میں آج آپ کے لئے سلیوز ڈیزائننگ بہت خوبصورت لائی ہوں جو کہ ڈیفرنٹ لیٹرز ڈیزائن ہے جیسا کہ یہ ڈیزائن نظر آ رہا ہے آپ کو اس طرح سے آپ بڑا سرارہ سرکل یعنی امریلہ کٹ کریں دو ایک سلیوز کے دو ایکس کے تو اس طرح سے اسے بلکل سینٹر سے اتنا جتنا چوڑی آپ نے فریل لگانی ہے اتنا دائرہ نکالیں اور ایک سائڈ سے کٹ کر دیں اور پھر اسے کھولیں گی تو اس طرح کی فریل بن جائے گی آپ کو شاید سمجھ آگئی ہے میری جس طرح سے میں نے بتایا بلکل سرکل دو کٹنگ کرنے ایک سلیوز کے اور دو ایک کے پھر ان کو جتنی چوڑی فریل رکھنی ہے سینٹر سے راؤنڈ نکالیں اور اس طرح سٹیٹ کر کے لیندھ لگا لیں سلیوز کی بہت ہی پیارے طریقے ہیں سلیوز بن جائے گا یہ سلیوز بھی اسی طرح سے بنیں گے پہلے ایک امریلہ اس طرح سٹیٹ کے کٹنگ کریں یعنی کہ راؤنڈ نہ کٹیں کٹنگ کریں اور اس میں جو جوڑ ہوتا ہے اس میں راؤنڈ امریلہ کٹ کریں اور وہ راؤنڈ اور سلیوز والا اوپر والا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اب ڈاؤن یہ اس طرح سے نیک لائن کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور سلیوز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا کیونکہ سلیوز میں جو سینٹر میں جوڑ ہوگا یہ صرف فرنٹ فرنٹ کا ڈزائن ہے امریلہ جیسا کہ آپ ڈاؤنڈ کٹنگ کرتے ہیں یہ آج کی آئیڈیاز ویڈیو تقریباً میں نے اسی طرح کی کچھ سلیوز آپ کو دکھائیں ہیں بلکل امریلہ راؤنڈ کٹنگ کریں بڑے بڑے فل سائز کے اس میں سینٹر سے نکال لیں اتنا راؤنڈ جتنا آپ نے چوڑی فریل رکھنی ہے جو پہلے راؤنڈ کٹے گا وہ والی چوڑائی رکھیں جو سینٹر کا راؤنڈ کٹے گا وہ نہیں وہ ایک قسم کی ضائع کر دیں لیکن ضائع نہ کریں وہ کسی بیبی کے فروگ میں یا کسی اور چھوڑی فریلز میں راؤنڈ امریلہ میں امریلہ کٹ میں بیل بوٹم سلیوز میں کام آ جاتا ہے وہ ضائع بالکل بھی نہیں ہوتا اس طرح سے سلیوز کی ڈزائنگ آئیڈیاز آپ کو کس طرح کے لگے بتائیے گا ضرور سمجھانے کا انداز میرا کچھ صحیح بھی ہے لگتا ہے آپ کو کہ نہیں ڈزائنگ لاسٹک دیکھئے گا ویڈیو بھی لاسٹک دیکھئے گا کیونکہ کوئی ایسا ڈزائن آپ سے مستہ ہو جائے جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ کی نظروں سے اوجل ہو جائے ہماری ویڈیو میں ویڈیو لاسٹک دیکھنے کے بعد اچھا سا کمٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو واقعی آپ کو آج کی آئیڈیاز ویڈیو پسند آئی اور لا ہماری ویڈیو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اگر آپ کی کوئی آئیڈی پیس بک آئیڈی ہے یا گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں بھی ہماری ویڈیو شیئر کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ بہت سارے سبسکرائبر ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکٹیو کو رہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری فرمائش آج پوری ہو گئی ہوگی تو ہم ویڈیو دیکھیں تو اس لئے میں نے ہر طرح کی کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو لے کر آؤں آپ کے لئے آپ کی فرمائش کے مطابق جو بھی آپ کی فرمائش ہو کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ جلد پورا کروں اب آپ کو پتہ نہیں پسند آتی ہے کہ نہیں جیسی آپ کی فرمائش ہوتی ہے پوری جب ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ تو اظہار کر دیتے ہیں کہ شکریہ آپ نے ہماری جلد فرمائش پوری کی اور کچھ اظہار بھی نہیں کرتے اور بتاتے بھی نہیں واقعی یہ انہی کی فرمائش تھی اور آئیڈیاز ویڈیو مل گئی ہے اور ہمیں اچھا لگا تو پلیز اظہار کرنے کا ذوق شوق پیدا کریں اتنا ظرف رکھیں کہ اگر کسی کی محنت آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کی تعریف میں تو بول بھی بول دیا کریں کوئی بات نہیں کسی کا دل خوش کر دینا بھی بہت بڑی بات ہے بلکہ کسی کو خوش کرنا ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہی ہے کہ ہم نے کسی کو خوشی دی چند لمحے کی سئی ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے رہا کریں جانے سے کس کی زبان سے کس کے لئے کونسی دعا کب کس کی پوری ہو جائے ویڈیو لاس تک دیکھئے گا اور دعاوں والا اچھا سا کمرس میرے لئے ضرور کر دینا اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنا میرے لئے میرے اس کام میں ترقی ہو برکت ہو کامیابی ہو ویڈیو بہت زبردست ہے آج یہ ایڈیاز ویڈیو کوشش تو میں نے یہی کیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے اینڈ تک ہر بات ہر سلیوز کی بیتا ہوں جیسا کہ یہ سیمپل سلیوز ہیں پاف سلیوزی سے کہہ سکتے ہیں کواٹر سلیوز کف والا سلیوز اس کی کٹنگ بہت مشکلی ہے بہت ایزی ہے بس ورد زیادہ لینے پڑتی ہے اور اوپر نائف پلیئرز ایک سائیڈ دوسری دوسری سائیڈ تو اس طرح سے یہ سلیوز کی ریزائننگ بہت اچھی بن جاتی ہے آج کی ایڈیاز ویڈیو میں کافی زیادہ میں نے آپ کو سلیوز ریزائننگ دکھائیں ان کی سمجھایا کہ اس طرح سے کٹنگ ہو سکتی ہے اور اس طرح سے سٹریچنگ کیسا کہ یہ سلیوز ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سلیوز میں سینٹر میں جوڑا جاتا ہے تو اس کو جوڑ کو خوبصورتی سے چھپانے کے لئے ایک سٹریٹ پٹی جیسے ایک لمبی پٹی فراک میں بیل بناتے ہیں اس طرح سے دونوں سلائیوں والی بنا لیں کورنر اس کا ایسا بنائیں نوک والا جیسے سیرا جی سے بولتے ہیں تو اس پر ایسے پلیئرز دیکھ کر اسے پیارے پیارے سے بٹن لگا دیں بہت ایزی ٹرک کے ساتھ سلیوز پیارا بھی اور جوڑ بھی چھپ جائے گا اور سلیوز بھی سٹائلش بن جائے گا جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ورس اپ نمبر پہ آپ سمجھ تک سے اتنے ہیں موائس میسیج کے ذریعے یا کال کے ذریعے جنٹس علاو نہیں ہے پلیز یہ آلے سلیوز کی بھی دیکھیں کتنے اچھے ٹرک سے تیار کی ہیں پہلے پلیٹس پلیٹس والا اس طرح سے ایک پیس تیار کر لیں چاہے آپ ایک پٹی پہ تیار کر لیں اور سینٹر میں اس کو پریس کر کر اس طرح سے ڈوری لگا لیں پیارے پیارے سٹون لگا لیں اور اوپر دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اوپر تک جوڑ لب ہے اس سلیوز میں اس طرح سے سلیوز آپ کے بہت ہی پیارے سٹائلش بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کو سلیوز کی ڈیزائنگ بہت پسند ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہماری شرٹ کی صرف سلیوز زیادہ پیاری بنیں کیونکہ دوبٹہ جنہوں نے اڑنا ہوتا ہے ان کی زیادہ تر ٹراؤزر اور سلیوز کی ڈیزائنگ پہ فوکس ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں ہمارا اس طرح کا ڈیزائن ہو سلیوز کا بھی نمائع ہو اور ٹراؤزر کا بھی تو آئیڈیاز ویڈیو آج کی اسی طرح سے ہے چاہے آپ یہ سلیوز کی ڈیزائنگ بنانا چاہیں چاہے ٹراؤزر کی جو پسند آئے ضرور بتائیے گا جیسا کہ یہ امریلہ امریلہ کٹ کر کے سینٹر میں آپس میں اٹیچ کر دئیے گئے تو اس کی فریل بہت پیاری لگ رہی ہے بہت اچھے طریقے سے یہ سلیوز تیار ہو جائے گا